یعنی اس میں ایک نکتہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے نزدیک جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مسیح الاسلام قتل نہیں ہوئے قرآن سے وما قتلوہ وما صلبوہ ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ کتنے سادہ مزاج لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح الاسلام کے صلیب پر چڑھائے جانے میں یہودیوں کا کوئی کردار نہیں تھا آپ دیکھیں کہ مسیح الاسلام کے اوپر بنیادی دور پر تین الزام لگتے ہیں اور یہ تین الزام کن کی طرف سے لگائے تھے رومیوں نے تو کبھی مسیح الاسلام کے اوپر جو ہے وہ بلکہ مسیح الاسلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں ایک کو لے جائیں تو دو کو چلے جائیں تمہارا کرتہ لے لے تو اپنا چوگا مسیح الاسلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مخالفت نہیں بنتی ہماری دوسرا جو ایک سازشی کردار ادا کیا تھا یہ جو الزامات مسیح الاسلام کے اوپر لگائے تھے اس میں بنیادی الزام تین تھے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور یہ کفر بکتا ہے ماذا اللہ یہودیوں نے یہ بات کر ہی ہے بائبل میں دوسرا کہ یہ کہتا ہے کہ میں حیکل کو ڈا کے تین دن میں دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں وہ حیکل کو جو چالیس سال میں جو ہے وہ جس کی تعمیر مکمل ہوئی یہ کہتا ہے کہ میں تین دن میں اس کو مکمل ڈا دوں گا تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں تو رات میں لکھا ہے یہ تین الزام کنوں نے لگائے تھے یہ فریسیوں نے فقیہیوں نے اور ان کے سرداروں نے اور یہودی بزرگوں نے ان کے اوپر الزام لگائے پہلا تو اس کے دربار میں جب یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو پہلا تو اس دن جب مسیح علیہ السلام کو پکڑوا دیا جاتا ہے ان الزامات کی وجہ سے جو یہودیوں نے لگائے تو مسیح علیہ السلام کو دیکھ کر وہ اس دن عید دی اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے ہمیشہ عید کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ برابا کو چھوڑ دیجئے تو انہوں نے کہا کہ مسیح کے بارے میں تو تمام یہودیوں نے باعواز بلند یہ احتجاج کیا کہ اس کو مسلوب کرو اس کو مسلوب کرو اور یہ میں آپ کو قرآن سے یا حدیث سے بات نہیں بتا رہا یہ مسیحیوں کی بائبل میں یہ ریپورٹڈ ہے اس نے کہا کہ دیکھو میں اس میں کوئی جو ہے وہ اپنا قصور نہیں پاتا میں اس کا کوئی جرم نہیں دیکھتا پانی منگواتا ہے اپنے ہاتھ دوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس راستباز کے خون سے بریوززمہ ہوں یہودیوں نے وہاں پر کہا تھا کہ اس کے خون کا ذمہ ہماری اور ہماری اولادوں کے اوپر ہے یعنی یہ جو یہود جو ہے وہ اس بات کو سکپٹ کر رہے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جی جی پاپ جان پال نے کس کو معاف کیا تھا یہودیوں کو جب انہوں نے مسیح کا خون معاف کیا تھا تو کس بھی نہ پر معاف کیا تھا کیا تو تو معاف کیا انہوں نے ایکسپٹ بگر نا اس وقت یہودی کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کیا یعنی کون سا گناہ ہم نے تو کوئی کیے نہیں ہے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا اور مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کے اتنے ہارش قسم کے الفاظ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ پکڑا گیا نا یہ تو دوسروں کو بچاتا تھا اب آپ کو بچائیں اور جب مسیح علیہ السلام کے اوپر الزامات کی فیرست بیان کی جا رہے تھی تو اس وقت ایک فقیحی سردار اٹھتا ہے اپنے کپڑے پھارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں مسیح کیسا کفر بک رہا ہے اور مسیح علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے تھوکا تماشے مارے اور تمام اس جماعت نے مسیح علیہ السلام کو مکے مار کے وہ اپنا ٹھٹھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بتا کہ تجھے پیچھے سے جو ہے وہ کس نے تو تو غیب کی خبریں بتاتا ہے بتا کہ تجھے کو مکہ جو ہے وہ کس نے مارا ہے تو یہ یہاں آپ دیکھیں کہ جب پہلا تو اس نے اپنے ہاتھ دوئے اور اس نے کہا کہ میں اس کے گناہ سے اس کے بعد آپ یہ یعنی مسیح علیہ السلام کو اکارڈنگ ٹو بائبل مسلوب کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کی جان میں جان آتی ہے کہ وہ ریاست وہ قیادت وہ معاملات وہ جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ جو ان کی انچی انچی نشیشتیں تھیں وہ جو ان کے بڑے بڑے تعویز تھے ان کی جو ہے وہ جالر والی شالے تھیں وہ پھر جا کے ان کو یقین ہوا کہ اب یہ بچ گئی ہے لیکن سچی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام نے ان کو جس طرح کہ اے ریاکاروں اے افیوں اے سانپوں کے بچوں اے جہنمیوں یعنی جن جن الفاظ سے مسیح علیہ السلام نے ان کی مزمت کی ہے وہ قیامت تک ان کی مزمت ہوتی رہے جناب پترس نے بھی خود تسلیم کیا کہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسی علیہ السلام کو جو ہے وہ مسلوب کروایا تھا اچھا رسولوں کے عمال باب دو ہے فکرہ نمبر جو ہے وہ تئیس ہے انہوں نے اسرائیلیوں کو یعنی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مسلوب کروا کر مار ڈالا اب اس سے واضح اور کیا دلیل ہو سکتی ہے جناب پترس جو حضرت عیسی علیہ السلام کے بڑے ہواری سمجھے بے شرع یعنی غیر یہودی جاتے غیر یہودیوں کے آتھوں پکڑوایا اور ان کو مسلوب کر کے لیکن کروایا تم نہیں ہے یہ ظاہر ہے اس نے تو آدھو دیئے تھے جیسے آپ نے حوالہ بیان کیا اسی طرح ستیفنس جو ان کا بڑا شہید سمجھا جاتا ہے مسیحی کہتے ہیں جی وہ مسیحیت کا پہلا شہید ہے اس نے بھی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا یہ رسولوں کے عمال باب سات فکرہ نمبر جو ہے 51 سے لے کر 53 تک اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا انہوں نے اس راستباز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے کی خوش خبری دینے والوں کو انہوں نے قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے وہ راستباز جب آیا تم نے اس کو پکڑوایا اور قاتل ہوئے یعنی پکڑوایا بھی ان یہودیوں نے تھا پکڑوایا بھی سازش پوری کوئی قتل پرواتا ہے کسی کو تو قاتل تو وہ بھی ہوتا ہے وہ تو باہر نہیں جاتا تو یہ سازش شاید ہی کوئی قوم شاید ہی کوئی قوم قبیلہ ان سے بچا ہو وگرنا میں سمجھ نہ ہو جیسے لیے مسیحیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودیوں نے نہیں قتل کیا تھا یہ رومیوں نے بائبل آپ کی کہتی ہے انہوں نے قتل کیا وہ قاتل ہے انہوں نے پکڑوایا ہے رومی تو ہاتھ دو رہے ہیں کہ ہمارے زمین اس کا قتل نہیں ہے استاد جی عبدالعس بھی میں آپ کے ان الفاظ سے اپنے سادہ اور بھولے بالے مسیحیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس سادگی سے باہر نکلئے اور پڑھیں اپنے کلام کو پڑھیں اور جو آپ اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہیں آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں کون میں آپ سے ایک بات ارز کرتا چلوں کہ یہود کی پشت پناہی یا ان کی حمایت مسیح علیہ السلام کی مخالفت ہے یہ آپ مجھے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور جہاں کہیں گے میں اس بات کو ثابت کر دوں گا